احوال پوچھی جن جی ڈی مجھے نہیں پتا کون سمجھ رہا ہے کون رہ جائے گا آپ کی میرے بانی احوال جب فرشتی احوال پوچھیں گے احوال پوچھی جن جی ڈی ای ہو حرف یلا ونائے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میڈیا کا یا ونائے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات جی احوال پوچھی جن جی ڈی ای ہو حرف یلا ونائے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک ہتوڑا بھی ہوگا لوہے کا ہتوڑا ان کے فرشتوں کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتوڑا بھی ہوگا اتنا بڑا ہتوڑا اور بھاری ہے ساری دنیا کے انسان اور جن مل کے اس کو اٹھانا چاہیں اٹھانا دور کی باتیں ہلا بھی نہیں سکتے وہ ہتوڑا سوال بھی کر رہے ہوں گے اور ڈرا بھی رہے ہوں گے تو حضور کا عاشق جب وہ ڈرائیں گے نا ہتوڑا دکھا کے تو حضور کا عاشق پھر بولے گا احوال پوچھی جن جی ڈی ای ہو حرف یلا ونائے ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میڈے ماہی آمینائے نارے رسالت احوال پوچھی جن جی ڈی آئے آئے پتہ نہیں ہم میرے جملے کون سمجھے گا کون رہ جائے گا عاشق سے بولیں گے فرشتے بڑے دعوے کرنا ہے اگر واقعی ساہی تیری قبر میں آ گیا ابھی تو تُو دعوے کرنا ہے نا جنمر کے قبر میں جائے گا اور واقعی ساہی قبر میں آ جائے گا تو پھر کیا کرے گا عاشق بولا ہو بیچی قبر تے سونا یوں سی نا بھئی نا مجھے نہیں پتا میں کس کے قبر کا حوال بیان کرنا ہوں اور بیچی قبر دے سونا یوں سی ساٹھی دید حضور دے پاسی اور اوشان حضور دے گا سی ایک پل دا خوف نہ ہو سی پھر قبر بیچ کیا ہو سی اَسَنَا رَيْسَالَتْ دَا آ یار کوئی بولے نہ بولے گجرہ والا میں سننی تو ہاتھ اکھا کے بولے گا اَسَنَا رَيْسَالَتْ دَا اَسَنَا رَيْسَالَتْ دَا شیر پیش کر رہا ہوں جب حضور کا عاشق قبر میں نعرے رسالت لگائے گا نہیں قبر جنت کا باغ بن جائے گی اب آپ نے سرائقی کے ایک لفظ کا مزہ بھی لینا ہے مزہ ہماری علاقے میں بڑا مزہ لیتے ہیں اس جملے کا اب گجرہ والا میں ایک لفظ بولوں گا میں یہاں پر سرائقی کا آپ نے مزہ لینا تھا بچو کرنی ہے اوہ قبر کھل جائے گی قیامت جب آئے گی حضور کا عاشق قبر سے باہر آ جائے گا تھا گناہگار لیکن تھا دیوانہ باہر نکلا نا آگے میدانِ مہشر قیامت کی پولیس فرشتے جو گناہگاروں کو پکڑتے پھر رہے ہوں گے وہ حضور کے عاشق کو پکڑ لیں گے بولیں گے بھئے اس نے بڑے چکر چلائے تھے دنیا میں اس کا عمال نامہ کھولو نا چک کرو اس نے کیا کیا چکر چلائے تھا حضور کا عاشق قیامت کے فرشتے کو کیا بولے گا اوہ میٹے عیب گناہ نہ کھولو محفل کے اندر میں کس کے دل کی بات کر رہا ہوں اوہ میٹے عیب گناہ نہ کھولو ہنورک سیاں نہ پھولو قبری جگڈائی نہ بولو بدکار سمجھ نہ رولو فرشتے بولیں گے کیوں بھئی تو کوئی تم منفان ہے اوہ تو تو کوچا ہے کوچا حضور کا عاشق بولے گا اصاب شک کوچے پتہ نہیں کس کو مزا آیا ہے بھائی جو میرے آقا کا نوکر بیٹھا ہے ہاتھ اٹھائے جس کے دل کی بات میں نے کی ہے اصاب شک کوچے اصاب شک کوچے اصاب شک کوچے پرسا کسائیں چھوڑے واہ پرسا کسائیں چھوڑے واہ کنو کنو چھوڑوائے گا ہاتھ چکے بولے اصاب شک کوچے پرسا کسائیں چھوڑے واہ اصاب شکے اصاب شکے دو شیر اور آپ کو سیرائی کیے کہ سناؤں آپ جس طرح سن رہے ہیں یہ تو کمال ہی ہو گئی آج کمال ہی اچھا ویسے یہ میرے دل کی دعائیں ہیں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور میں نے کسی کو دینی بھی نہیں تھی لیکن یار آپ نے جس طرح سنا ہے نا اے دل کہہ رہا ہے عثمان قادری بخیم نہ بن اے دے دے دعا دے دے کیا پتہ کسی کا پڑھنا سرکار قبول کر لی کیا پتہ کسی کا پڑھنا سرکار قبول کر لی